بڑی مندر سماجد کر کے یقوب علیہ السلام نے بیٹے کو بیٹھ دیا ساتھ آگے پھر آگے بھولیاں پڑھ دی ترشیہ بھی ڈال دی لیکن بنی آمین کے کان میں کہہ دیا کہ میں نے تمہیں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں تمہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے ابھی بھائیوں کو پھٹا نہیں ہے کوئی کان میں کہہ دیا اس میں چلنے لگا تافلا یہ بات سننے والی ہے جو میں سب تہلے لگا جا کر قرآن میں پڑھنا اس میں کافلا چلنے لگا تو کہوں کافلے والوں مچور ہو کہاں بادشاہ ہم نے تو کوئی چوری دنی ہے ہم نے تو کہاں اگر کسی نے چوری کی تو اس کی صدا کیا ہے کہاں ہمارے ملک میں اس کی صدا یہ ہے کہ جس سے چوری کا مار برامد ہو وہ یہی رہے گا باقی چلے جائے اب تلاشی لی تو بنیامین کے سمان سے وہ ٹوپا نگڑا ہے جس سے وہ گلہ ماب دیکھتے نگڑا کے نہیں نگڑا ٹوپا نگڑا ہے بھائیوں نے پتا کیا کہا سنو گنا کان کھوڑتا ہے ہو اس سے سنو کیا کہا کھوڑتا ہے بھائیوں نے کہا اس کا ایک بڑا بھائی یوسف تھا وہ نے چور تھا ہے کوئی ایسی تاریخ ہے اور قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام اس بات کو پی ہے اس بات کو اور تو بھائیوں سے تجرب توڑنا چاہیے کہ جھوڑنا چاہیے بتاؤ مجھے قرآن کیا کہتا ہے پی گئے تیری ذات پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تیرے بہن بھائیوں کا تیرے رشتہ داروں کا خواہ تجھے وہ دکھ دیں خواہ وہ تجھے تکلیف دیں خواہ وہ تجھے اپنے سے دور دیں سب سے زیادہ تیری ذات پر حق کس کا ہے تیرے بہن بھائیوں رشتہ داروں کا حق ہے تیشری بار آ جائے گا آئے پی اب یکوبر علیہ السلام کو تو سمجھ آ رہی تھی نا نیسری بار آ Grade آپ کو ایک پوچھاؤ تمہارا ایک بھائی ہوتا تھا یوسفوں کو پتا تو ہے پتا وہ یوسف بھائی ہوتا تھا تمہارا سار جو قدر سمجھ آ گئی بات کہہ رہے لگے ہاں کہیں تمہیں تو یوسف نہیں ہو کہا میں یوسف ہوں کیا کہا مائی نے وہی کہا وہ کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والے سارے کھڑے تھے آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لاتا سریبا علیکم الیوم اور جون ملکم کو معاف کر دیا اور قرآن کیا کہتا ہے یوسف نے اور کیا کہا اور کہا میرے بھائیوں اور تمہارا قصور نہیں تھا یہ شرطان پردبخت ہے جس نے تمہیں مٹکا دیا اپنے بھائیوں سے بھی بھی کوئی ضرورت آ دیا یہ ہے قرآن یہ ہے فہم قرآن یہ ہے وہ معاشرہ جو قرآن دیتا ہے یہ ہے وہ معاشرہ جو لینے اور سینے کا یہ ڈک بناتا ہے ہم کہا کرتے ہیں اور نہیں جی نہیں میں کھونا ہی نہیں نہیں کیتا پیتے کھا گیا میں دل اٹھ گئے پیتے لے گیا میرا عیسیٰ میں میں باتے میں کھونا ہوتا تھا اسے نہیں دے پا گئی اور یہ دنیا کا مار ہی در ہی رہ جائے گا لے گیا ہے نا بھائی لے جاتا ہے لے گیا ہے اپنے رب سے مانگو اور آج لے گیا ہے تیرے خزانوں میں کیا کر رہی ہے تو مجھے اپنے خزانوں سے نوال دے کون دیتا ہے رب دیتا ہے اس سے مانگو بھائی کو نہ چھوڑو عجل ملے گا رب راضی ہوگا میدان محشر میں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا اگر تو اپنے بہروں بھائیوں کو چھوڑے گا نہیں یہ ہے پران مل مسکین مسکینوں کو بھی ان کا حق دو وابن السبیل مسابروں کو بھی ان کا حق دو وَلَا تُمْ فَرْسِرْتَ بُزِیَرَا فُضْرُولُ خَرْجِی نہ کرو یہ اللہ تنلوں میں جو اڑاتے ہونا یہ اڑانے کی بجائے ان لوگوں کو دور جو مستحق ہیں جو غریب ہیں جو مسکین ہیں جو حق دار ہیں تیرا من چاہے تو بیٹے کی شادی میں لاکھوں لگا لے اور تیرا من چاہے تو تیرا بھائی بھوکا مرتا رہے تیرا مسایہ بھوکا مرتا رہے تیرے پاس غریب بھوکا مرتا رہے تو اس کو دیتا ہی اللہ کے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرما انسان کہتا ہے میرا مار میرا مار میرا مار فرما تیرا کیا ہے تیرا تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا تیرا تو وہ ہے جو تُو نے پہن کر مصیدہ کر دیا اور تیرا تو وہ ہے جو تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کی رابیں خرج کر لیا باقی تیرا ابھی سانس دکھ لی تیرا مالی وہ تیرے وارثوں کا ہے کچھ کچھ لڑتے رہے اس وقت لڑتے رہے وَلَا تُو بَسْدِرْتَ بُزِیغًا فضول خرجی نا کیا کر فضول خرجی کون ہے کرنے والے کون ہیں فرما یہ شیطان کے بھائی ہیں شیطان کے چیلے ہیں جو فضول خرجی کرتے ہیں رہے صندوق خرجی کرنے والے کو سکتابہ سکتابہ کہ وہیان کر کاری رہے ہیں الایسے دے گا کہ ایسے ایسے دے گا ملاز سے پہنکー کہ مالیکم ملہوں نے کھنکھا کہ ملاز فورتا کے کہ ملاز سے پہنک ملاز سے کھنکوں نہیں کردے کہ ملاز سے ہیتا ہے آج ہے اور کہ مولوی صاحب کا تو ملاز سے جئے کہ ایسے کھنک رہے ہیں جو تُو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی نامیں خرص کر کے جائے گا یہ تیرے کام آئے گا شیطان کے کاموں پر خرص نہ کرو شادیاں کرو خوشیاں مناؤ اور اس طرح مناؤ جس طرح اللہ نے منانے کا طریقہ چکھایا ہے عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے کیا تھا غصر کرو کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ اور گھر سے نکلو اللہ کے در کی طرف آؤ تو اللہ کی خمد و صنا اللہ کی کبریائی بنانے کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بنیلہ مومن اور مسلمان کی خوشی یہ ہے اللہ خوشی دے تو کیا کہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مان دیا ہے تائم ختم ہو کے آئے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہی تھے جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کے سارٹیف کیر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سارٹیف کیر دیا اللہ نے کیا سارٹیف کیر دیا ہے رضی اللہ عنہم و رسولہ اللہ ان سے راضی ہوگی ہے وہ اللہ سے راضی ہوگی ہے ایسے مل گئے تھے ملے بتاؤ ایسے مل گئے تھے نہیں اللہ نے ان کو عزمایا اللہ نے ان کو چیک کیا اللہ نے ان کو ٹوٹولا جب انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہ مان سے محبت ہے نہ اولاد سے محبت ہے نہ زندگی سے محبت ہے نہ دنیا سے محبت ہے سامس جیسی اعداد محبت هاتو اللہ سے ہیاروں سے رسول سے